بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کے ماضی کا ایک درخشاں باب شاہ حمدان کی کشمیر میں آمد ہے جب آپ ایران سے ہجرت کر کے کشمیر آئے اور یہیں آباد ہو گئے اپنے ساتھ پانچ سو مرید بھی لائے تھے اور یہ پانچ سو مرید جو ہے وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں مہارت رکھتے تھے کوئی کالین بنانا جانتا تھا کوئی لکڑی کے کام کا مہارت رکھتا تھا کوئی چمڑے کے کام کا مہارت رکھتا تھا مختلف کام کے مہارت رکھنے والی یہ کاریگر وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور جنہوں نے کشمیر میں آ کر جہاں اسلام کی تبلیغ کی پورا کشمیر ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا اس وقت کا عکمران مسلمان ہو گیا اور ساتھ ہی کشمیر کو جو سنتی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے بھی ایک مستحکم سٹیٹ بنا دی تو آج میں ایک نظم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نظم کا عنوان میں نے یہ رکھا ہے کہ شاہ حمدان پھر کشمیر میں آؤ اس نظم کے تین حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ جب شاہ حمدان کشمیر میں نہیں آئے تھے تو کشمیر کی کیا حالت تھی جب آپ آئے تو پھر کشمیر کی کیا حالت کیا تبدیلی آئی اور پھر اب کشمیر کی کیا حالت ہے اور اس حالت میں شاہ حمدان کی کیوں ضرورت ہے تو یہ نظم کے تین حصے کہلیں یا چار حصے جو ہے اس نظم کے مختصر سی نظم ہے ملحظہ کیجئے شاہ حمدان پھر کشمیر میں آؤ جب آپ نہیں آئے تھے تو لہرات کشمیر میں جہالت کے اندھیرے تھے چاروں طرف گمراہی کے پھریرے تھے ظلم اور نائنصافی کے بادل گھنیرے تھے انسان نہ اپنے تھے نہ میرے تھے جب آپ نہیں آئے تھے دوبارہ بند ملحظہ کیجئے جب آپ نہیں آئے تھے تو لہرات کشمیر میں جہالت کے اندھیرے تھے چاروں طرف گمراہی کے پھریرے تھے ظلم اور نائنصافی کے بادل گھنیرے تھے انسان نہ اپنے تھے نہ میرے تھے جب آپ نہیں آئے تھے دوسرا بند ملحظہ کیجئے جب آپ نہیں آئے تھے کشمیر میں ہر طرف بت پرستی تھی برہمنوں کے ہاں گاؤ پرستی تھی شودروں کے ہاں نفس پرستی تھی اہل مذہب کے ہاں لنگ پرستی تھی جب آپ نہیں آئے تھے ہر غریب کا برا حال تھا جینا ہر ایک کے لیے وبال تھا جہالت ہی یہاں کا کمال تھا حکمران دن بہ دن روبہ زوال تھا جب آپ نہیں آئے تھے آپ آئے تو جب آپ آئے تو پھر کیا ہوا کشمیر میں آپ آئے تو کشمیر میں علم کی روشنی پھیلی ایمان و یقین کی آگہی پھیلی ظلم و نائنصافی کے بادل چھٹے لوگ ایک دوسرے کے خیرخواہ بنے آپ آئے تو کشمیر میں علم کی روشنی پھیلی ایمان و یقین کی آگہی پھیلی ظلم و نائنصافی کے بادل چھٹے لوگ ایک دوسرے کے خیرخواہ بنے آپ آئے تو آپ نے بود پرستی کو ختم کیا آپ نے خدا پرستی کو فروغ دیا انسانوں کو انسانوں کا دوست بنایا ہر فرد کو خیرخواہی کا پیمبر بنایا آپ آئے تو آپ نے کشمیر میں سنتوں کو فروغ دیا غریبوں کو روزگار کے مواقع دیئے علم و روشنی کے مراکز قائم کیے حکمرانوں کو بھی رائے راست پر چلنے کی تلقین کی آپ آئے تو آپ نے بدحال قوم کو خوشحال بنایا زوالی آفتہ قوم کو باکمال بنایا آج پھر کشمیر میں جہالت کے اندھیرے ہیں چاروں طرف اڑتے گمرائی کے پھرے رہے ہیں ظلم و نائنصافی کے بادل بہت گھنے رہے ہیں لوگ نہ اپنے ہیں نہ میرے ہیں کشمیر میں جدر دیکھو فرقہ پرست ہیں آر پار کشمیر آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر تک کشمیر میں جدر دیکھو فرقہ پرست ہیں مدرسوں میں پڑھ کر اکابر پرست ہیں کالجوں میں پڑھ کر مادہ پرست ہیں بدترین یہاں کے قبیلہ پرست ہیں اور آج کیا حالت ہے مزید ملائزہ کیجئے لوگوں کے ایک بڑی تعداد قبر پرست ہیں جو باقی بچ کے وہ اکابر پرست ہیں جو مال دولت والے ہیں وہ نفس پرست ہیں دیندار یہاں کے خود پرست ہیں سیاسی اور دگر رہنما صرف مفاد پرست ہیں اور نوجوان یہاں کے بس موبائل پرست ہیں موبائل ایک بت خانہ ہے سو بت پرست ہیں اس شیئر کو دوبارہ سنیے نوجوان یہاں کے بس موبائل پرست ہیں اور موبائل تو ایک بت خانہ ہے سو یہ بت پرست ہیں اب آپ کی ضرورت ہے یعنی شاہ حمدان آپ جیسے قائد کی ضرورت ہے شاہ حمدان پھر کشمیر میں آؤ علم و آگہی کے چراغ جلاؤ پڑے لکھے جاہلوں کو سمجھاؤ گمراہیوں سے نجات دلاؤ ظلم کے باب کو بند کراؤ کشمیری رہنماوں کو سمجھاؤ اتحاد کی برکت بتاؤ اسلام کی عظمت سمجھاؤ قرآن کا راستہ دکھاؤ نئی سنتوں کے جال بچھاؤ لوگوں کو روزگار کا راستہ دکھاؤ فرقہ پرستی سے نجات دلاؤ قبیلہ پرستی سے بچاؤ عقابر پرستی سے بچاؤ نفس پرستی سے بچاؤ لوگوں کو قرآن پڑھاؤ اس کا ترجمہ سمجھاؤ لوگوں کو نمازوں کی طرف لگاؤ ذکر کی محفلیں گرماؤ شاہ حمدان پھر کشمیر میں آؤ مودی کو بھی سمجھاؤ شاہ حمدان پھر کشمیر میں آؤ مودی کو بھی سمجھاؤ کانگرس کو بھی سمجھاؤ بھارتیوں کو بھی سمجھاؤ کشمیریوں کو بھی سمجھاؤ ظالموں کو ظلم کی ہٹ سے ہٹاؤ دیکھ خبروں کو جگاؤ شاہ حمدان پھر کشمیر میں آؤ توحید کا پرچم لہراؤ رسالت کا پیغام سناؤ شاہ حمدان پھر کشمیر میں آؤ بہت شکریہ پاکستان زندہ بات